پراشینتم پراتت ساہت اتحاس پر درشتی پات کریں تو بھارت میں جین سماج بہت بڑے روپ میں بسال بھوگنڈ پر نواز کرتی تھی ایسے ہی جین دھرم کے ایک برگ سراغ جاتی کی بات آج کر رہا ہوں سراغ پوروانچل کی تیرت کالین جین جاتی رہی ہے یا بستوتا جاتی نہ ہو کر جین دھرم پالک لوگوں کا سمدائش سراغک تھا جو کالانتر میں سراغ کے روپ میں پہچانا گیا جین سنسکرتی کے بدھونس میں انیک بدھرمی راجاؤں کا ہاتھ رہا ہے سراغ سنسکرتی کو مٹانے میں جن کا ہاتھ رہا ان میں سے ایک تھا پالونسی راجہ گوویند پال گیارہ سو چوہتر چھتر ایسوی کے اسپس گوویند پال نام کا راجہ بنگال بہار چھتر میں آیا گوویند پال نے رجو پالی کا ندی اجائے ندی کے کنارے پر بسے سبھی سہروں میں سرمڑ جین سنسکرتی کے بناس کا ابھیان چھئے مگیر سے شروع ہوا یا ہے ابھیان ندی کے تڑورتی چھتر میں ہر اس نگر میں جاتا جہاں جین لوگ رہتے تھے جینوں کو مارنا ان کا دھرم پریورت کرانا جین مورتیوں کو توڑنا بے بہو سالی مندروں کو بدھنست کرنا اس کا مقصد تھا کئی تیر تھنکروں کے نام کے گاؤں کے نام بدل دیئے گئے اجائے ندی کے دونوں اور اس سمرات نے جین مندروں کی مورتیوں کو تڑبا کر ان مندروں میں پسو گلی کے ستھان بنوا دیئے اس سمرات نے پوروانچل میں بکست مہان سرمڈ سنسکرتی کی ریٹ کو ہی توڑ دیا اسنگ جین سراب کو کتھ دھرم چھوڑنے کے لیے بیوست کیا میتلی سرن کی پیڑا ان پنگتیوں پر رجاگر ہوتی ہے اسے انہوں نے بیہار جھار گھنڈ کے پر آچین جین افسیس دیکھ کر لکھا تھا جن سریشت سوندھوں پر سگامک سرطی تھے دھول تھے نسیمد تیلوں پر انہی کے آج اللو بولتے سوتے رہو رے جینیوں ہم موج کرتے ہیں یہاں پرآچین چن بنشٹیوں کس جاتی کے ہوگے یہاں یہ جاتی اتینت اپیکچھا کا سکار ہے جسے ساتھ کی ضرورت ہے آنگے کے بیڈیو میں آپ دیکھیں گے سراب جاتی کے لوگوں کی آج کی کیا جتتی ہے ان کی بزیستہ کیا ہے اور ایک بہت بڑی تعداد میں وہ پیکچھت جیون کیسے جی رہے ہیں اتہاں جڑے رہیں ہمارے چینل کے ساتھ جائے جائے